جگتیال مینگو مارکٹ میں کچھ دن سے ایک نیا تنازہ چالگو آئے آج سے تقریباً تین یا چار دن پہلے یعنی ماہ رمضان شروع ہونے سے دو دن قبل جگتیال کی جو مینگو مارکٹ ہے اس مینگو مارکٹ میں ہندوستان کے مختلف مقامات سے لوگ آ کر وہاں پر عام کا کاروبار کرتے ہیں کسانوں کا عام خریدتے ہیں اور وہاں سے پورے ہندوستان میں عام جاتا ہے تیلنگانے کا تو یہ کمیشن ایجنٹس جو ہے یہ پورے چھوٹے چھوٹے ان کے دکان رکھتے ہیں اور نووت فیصد لوگ جو ہے مسلمان ہیں یہ مینگو کا جو کاروبار کرتے ہیں ٹریڈرز جو ہیں تو پچھلے بیس سال سے میرے معلومات کے حساب سے جو ہے پچھلے بیس سال سے یہ مینگو مارکٹ جب لگتی ہے تو کسی ایک کونے مقام پہ یعنی پوری مارکٹ میں کونے مقام پہ کارنر پہ مسلمان بیپاری نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اور کوئی ڈسٹربنس نہیں رہا لیکن تین دن خبل وہاں کی جو مارکٹ کے اسٹیٹ آفیسر ہیں اسٹیٹ آفیسر کی شکایت پر کلیکٹر جکتیال ڈسٹرک اینڈ سپریڈنٹ آف پولیس جکتیال ڈسٹرک یہ لوگوں نے آکے نماز پڑھنے سے روگ دیا یہ بولا کہ یہ مارکٹ ہے مارکٹ میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو پورے لوگ پریشان ہو گئے آخر کیا بات ہے بولکے کنسرڈ امیلے جو ہے ہمارے سنجے کمار جو امیلے ہیں ان سے ملاقص کیے اور اس مقام کے ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے قویتہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے جو کیسی آف صاحب کی دختر ہے ان سے بھی ملاحظت کیے تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہو آج تین دن ہو گیا وہاں پر نماز پڑھنے سے روگ دیا گیا اب تو ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ کوئی انڈیویجن اپنے دکانات میں سٹالز میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے مارکٹ جو ہے وہاں پر کمیشن ایجنٹ بے پاری کسانوں کے بجائے پوری پولیس کی چھونی میں تبدیل ہو گئی ہے کمپلیننٹ کون ہے یہ نہیں بول رہے پولیس والے کہ یہ روکو کون بولا ہے جبکہ یہ واضح ہے کہ وہاں پر جو ہے نوود فیصد ٹریڈرز جو ہے یہ وہاں پر مسلم ہیں اور تقریباً زیادہ تر نارت انڈیا کے لوگ آتے ہیں جو تلنگانے کا عام پورے ہندوستان میں لے کر جاتے ہیں ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو جو ہے یہ پوری مارکٹ میں کم سے کم ایک پچیس کورڈ روپے کا فائدہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے یہ اس کا لیکن پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کیوں نماز کے لیے اعتراض کر رہے ہیں آج تھوڑے دن پہلے دیکھئے ایک ہفتہ پہلے مسجد ایک خانہ امبرپیٹ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد میں ورنگل میں محمد عبد المنان کا کسٹڈی میں ختل ہوا اور یہ دونوں واقعات پہ ایک آپ کے محمد عبد المنان ورنگل پولیس کسٹڈی میں جو ڈیٹ ہوا اور مسجد کی شہادت پہ جو ہمارے ہوم منسٹر محمود علی صاحب کا جو بیان آیا یعنی شہادت مسجد کی شہادت سے زیادہ تکلیف دے اگر کچھ چیز تھی تو محمود علی صاحب کا بیان تھا پولیس تحویل میں پولیس والے جو مار دی ایک مسلمان کو اس سے زیادہ تکلیف دے محمود علی صاحب کا بیان تھا کیونکہ امن تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے اس کو صرف مسلمان ہیں بولکے منسٹری میں لیے تھے جب منسٹری بنتی گورنمنٹ کی تو جیسا ہندوس میں لے رہے ہیں تو انہیں بی سی ہے بی سی اس کو ریپریزنٹ کریں گا یہ سی ہے اسٹی اس کو ریپریزنٹ کریں گا برامین ہے راو ہے ریڈی ہے تو ایسا پورا کاسٹیزم کے اوپر منسٹری کو فارم کیا جاتا ہے ویسا ہی ایک مسلمان کو بھی لیتے ہیں کہ تاکہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرے گا یہ لیکن امن سابقہ میں دیکھ چلتے آیا ہے کہ جو بھی مسلمان منسٹر بنتا ہوں انہیں اپنے آپ سے نکل جاتا کوئی مسلمان منسٹر جا کے ترپتی میں پوجہ پارٹ کرتا کوئی مسلمان منسٹر جا کے گنیش میں کوئی مسلمان بونال میں جا کے ناشتا تو یہ جو ہے بڑا شرمناک واقعہ رہتا لیکن محمود علی صاحب تو پورا حد پار کر دی یعنی انہوں جو ہے یہ بول دی ہے کہ مسجد دوسری مقام پر بنا سکتے بلکہ بڑا تکلیر دے بیان دیئے اب یہ مسئلہ آیا یہاں پر جگتیال کی مارکٹ کا تو ہم تو پہلے سے بولتے تھے کہ یہ ٹی آر ایس نہیں ہے بلکہ ٹی آر ایس اے صحیح بلکہ ہم تو شروع دن سے بول رہے ہیں جب حکومت بننے کے تھوڑے دن کے بعد میں کشنباک میں جو فائرنگ میں مسلمانوں کا انتخال ہوا کھلے عام نیحت مسلمانوں پر فائرنگ کر دیئے سکھوں کا اور مسلمانوں کا جو جھگڑا ہوا مصطفیہ الدین کا جو آرمی والے ریپ کر کے بچے کو مار دیئے جلا دیئے زندہ اس کا ڈائن ڈیکلیریشن ہے آج کی تاریخ تک وہ دو فوجیوں کو گرفتار نہیں کرے پھر اس کے بعد میں آلیر انکاؤنٹر ہوا آلیر انکاؤنٹر پہ بھی ہمارے لوگ خاموچ رہے پھر بولے نہیں کیسی آر ساپ بہت اچھے ہے سیکولر ہے بولے بارہ پرسنٹ کا چاکلیٹ پانچ سال لیے پھر بولے نہیں کیسی آر ساپ بہت اچھے ہے سیکولر انسان ہے تو اب یہ جو ہے چند مفات پرست لوگوں کی طرف سے آج مسلمانوں کو یہ نوبت آگئی کہ ان کی ایک عبادت کا مسجد اللہ کا گھر شہید ہو گیا دوسرا ایک مسلم لڑکے کو تہوین میں مار دیئے اب یہ تیسرا جکتیال کی مارکٹ میں نماز بند ہو گئی ہمارے قویتہ میڈم جو ہے کہ آتے حدیث پڑھتے جلسوں میں آکے مسلمانوں میں بہت پریشان تھے کہ کہیں کانگریس کو نظام پات کے اور چلے جائیں گے قرآن کی آیتیں پڑھ لیے تھے آکے اس کا ترجمہ کر کے سنا رہے تھے آج کانگے نماز کو نماز روک دی ہے آپ کا کام ہے آؤ جکتیال مارکٹ میں بیٹھو بیٹھ کے دیکھو آج کتنا لوگ وہاں پر ایک کمیڈلی سنسیٹیو ہو گیا وہاں پر تو یہ جکتیال جو ہے بہت سنسیٹیو ایریا ہو گیا اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ ایک پرنسپل صاحب جو ہے جوتے پہن کے جھنڈا چڑھائے بول کے ای بی ای پی کے سٹوڈنٹس ان کو مارے تھے ان کے خلاف میں بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تھا تو یہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری مسلم قیادت کا سوال ہے وہ مسلم قیادت جو پندرہ منٹ میں میں نظامباد آتی ہوں بولے کہ کچھ ایسا واقعہ ہو گیا تو ہم چار گھنٹے میں میں نظامباد آتا ہوں نظامباد میں پرسم کھلے اللہ لینام رام نوامی کے جلوس میں ہنگامہ ہوا لیکن مسلم قیادت چار گھنٹے میں نہیں گئی پندرہ منٹ میں نہیں گئی اب جگتیار کا واقعہ ہو رہا مسجد شہید ہو گئی قیادت خاموچ ہے اصد الدینوں ایسی صاحب خاموچ ہے اکبر الدینوں ایسی پتہ نہیں کہاں ہے لندن میں ٹیلی میں ہے کسی کو نہیں معلوم پورے امیلے سمورے میں جا کے وٹے ہوئے ہیں جگتیار کی مارکٹ کے ایشو پہ بھی منجلیس کی خیادت بلکل خاموچ ہے اب منجلیس کی خیادت جہاں پر خاموچ ہے ٹی آر ایس میں کتنے لوگ ہیں بولیے ڈیپٹی چیف منسٹر ہے فرید الدین صاحب ہے ہمارے بودن کے امیلے بلکل خریب ہیں نا ہمارے آمیر شکل صاحب کا ایریا جگتیار سے خریب ہے جائیے جا کے مسئلہ حل کریے ارے کچھ تو کریے مسلمانوں کے لیے پھر ہمارے فرید الدین امیل سی صاحب ہے سلیم صاحب ایک سی مل سی ہے آپ کے دو چیرمن ہیں مولانا زاہد یوسف صاحب ایک چیرمن ہے سید اکبر صاحب ایک چیرمن ہے مسیح صاحب حج کمیٹی کے چیرمن ہے دو ڈیپٹی میر ہے ایک بابا فرید الدین ہے ایک اور ایک ورنگل میں ایک ڈیپٹی میر ہے ارے کوئی آدمی ہے ٹی آر ایس کا کوئی مسلم خواہد ہمت کرو ارے کچھ تو بیان دیو یار کب تک بولیے ایسا ہوں گا جاؤ جا کے بند کمرے میں کٹی آر سے بات کرو صاحب یہ بہت غلط ہو رہا مسلمانوں کے طالب سے کب تک چلیں گا یا مسئلہ ایسا بولو نہیں بلکل ڈر اور خوف کا ماحول ہے میں نے تلگو دیشن کے اخیتی خائدین کو بھی دیکھا کانگریس کے اخیتی خائدین کو بھی دیکھا جہاں پر مسلمان یا مسلمان کا کوئی ایسی بات آتی تو چند ایسے خائدین تھے جو برابر اٹھ کے وواز کرتے تھے جیسے لال جان پاشا تھے اور دیگر خائدین تھے لیکن ٹی آر ایس کی تو بہت بہتر حالت ہو گئی تنی بری حالت ہے ٹی آر ایس کے مسلم خائدین کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ وضو کرنے نماز پڑھنے طاحت لینے کو بھی ڈرتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں ہمارے کیسی آر صاحب الیکشن سے پہلے تو بہت وادے کرتے تھے باہترین اردو میں سپیچ دیتے تھے کے ٹی آر صاحب کھا رہے آئیے چھوٹے موٹے مسلم پہ آپ ٹوئٹ کرتے مسجد شہید ہو گئی خاموچ ہے بچہ ورنگل میں مر گیا آپ خاموچ ہے نماز روک دیا آپ خاموچ ہے کب بولیں گے صاحب آپ بولو کچھ تو بولو ہمارا مطالبہ ہے منجلیز بچہ و تحریک کی طرف سے کہ یہ نماز روکنے کی وجہ کیا ہے یہ کیا جو آفیسر کمپلینٹ کیا جو اسٹیٹ آفیسر مارکٹ کا کیا یہ آر ایسرس کی خاکی چڑی پین کے آکے نوگری کر رہا کیا بیس سال سے کوئی اعتراض نہیں ہے کانگریس کا ایمیل لے تھا وہاں پر جی ونڈرڈی بیچارا کوئی کبھی اعتراض نہیں کرے کانگریس کی حکومت تھی کبھی اعتراض نہیں کرے میں کوئی کانگریس کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا واقعہ ہوا منجلیز بچہ و تحریک کی طرف سے چھپ منسٹر صاحب سے کٹی آر صاحب سے کبیتہ میڈم سے محمود علی صاحب سے ہم گزاریش کرتے ہیں کہ کم سے کم اس نماز کے مسئلے کو ایشو مر بنائیے اور جل سے جل جو جگتی آل کی مارکٹ میں نماز کو چالو